خان میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے خان بزدار ایک پاس سب سے پاس ماندہ علاقے سے آتے ہیں پنجاب کے نہ وہاں بجلی ہے نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں ہسپتال ہے ایک اس علاقے سے آتے ہیں جس سے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کوئی بان سکتا ہے تبدیلی یہ ہے کہ ہمارا جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا اس نے باہر علاج کروانے نہیں جانا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ان کا علاج در ہوگا ان کو پتا ہے کہ وہاں گندہ پانی پینے سے کتے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کئی فوتگیاں ہوئی ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کیسے گزارا کرتے ہیں جب ایک ہسپتال نہیں ہے ان کے علاقے میں دھائی لاکھ بادی میں ہسپتال نہیں ہے یہ ایک عام انسان کی درد رکھتے ہیں میں اس لیے ایک آدمی کو چنا جو اور اس کے علاوہ ایک اماندار آدمی ہے میں بلکہ بے خوف ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا سب سے بڑا بجٹ ہے اس وقت پنجاب کا جو پنجاب میں پیسہ خرچ ہوا پچھلے دس سال میں وہ تقریباً آٹھ ہزار عرب تھا جو ڈیویلپنٹ فنڈ ہے پنجاب کا وہ تینوں صوبوں سے زیادہ ہے جو صرف لہور پہ لہور پہ ڈیویلپنٹ فنڈ کا پیسہ سلانہ خرچ ہوتا ہے وہ سارے پختونخواہ سے تین گناہ زیادہ ہے تو میں اس طرح کا آدمی چاہتا تھا جو میں آنکھیں بند کر کے سمجھوں کہ مجھے پتا ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا یہ میری سب سے بڑی چیز ہے اور ایک عام انسان کی درد رکھنے والا اور پھر آجزی ہے سب سے ملتے ہیں ایسے کر کے ہاتھ نہیں ملاتے وہ تو چھوڑے ہیں اگلے پچھلے جو تھے وہ چار چار سال اپنے ایم پی اے کو نہیں ملتے تھے وہ اپنے وزیروں کو سال سال نہیں ملتے تھے عثمان بزدار سارے ایم پیز کو ملتا ہے ایک مجھے خاتون کا ٹیلی فون آیا کہتی میں جانتی بھی نہیں تھے میں ان کو ٹیلی فون کیا ایک کیس تھا بچاری خاتون جس کے پر بڑا تشدد ہو رہا تھا کہتی آدھے گھنٹے کے در پولیس گئی وہاں تو یہ اس طرح کا میں چیف پر سر چاہتا تھا اور میری نظر میں یہ ہے تبدیلی تو میں پہلے ان کو انٹروڈیوز اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو میں بار بار چیزیں سنتا ہوں جی پتہ نہیں وہ کوئی چیف منسٹر فیل ہو گیا آج تک دنیا کی تاریخ میں ایک گنمنٹ جا پاور میں آتی ہے کسی کے اوپر بھی کوئی پہلے ڈیڑھ مہینے دو مہینے تین مہینے فیصلہ نہیں کرتا ٹائم دو اور آپ کو پتا چلے گا کہ انشاءاللہ یہ سب سے کامیاب چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے اچھا جی میں اب آگے چلتا ہوں میں یہ آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں پہلی دفعہ یہ پہلی پریس کانفرنس ہے میری جب سے میں میری پارٹی پاور میں لائی ہے اور مجھے میں پرائم منسٹر بنا ہوں میں یہ سمجھتا تھا یہ ضروری ہے کہ اپنی قوم کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ہوا کیا ہے ہماری قوم کے ساتھ یہ جو پچھلے دور میں تجربہ کار پولٹکس ہوئی ہے تجربہ کار پولٹیشن تھے انہوں نے آج کدھر چھوڑا پاکستان کو کیونکہ ابھی تک یہ یاد رکھے کہ ابھی ہمارا یہ جو سپلیمنٹری بجٹ یہ جو کہنے منی بل ہم لے کے آئے ہیں یہ ابھی آئے ہیں ہمارا ابھی تک ہماری کوئی پولیسی نہیں بنی پولیسیز اب سے ہماری شروع ہوں گی ہماری پولیسیز کا آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے ایمپیکٹ جو ہم پبلک کے سامنے رکھیں گے وہ سو دن کے بعد ہے سو دن ایک جج کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ایک نئی پولٹیکل پارٹی کو کوئی بھی پارٹی کو اس سٹیج پہ جج اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی تو ہم پولیسیز ہماری بن رہی ہیں ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں ان کے اثرات آتے آتے جلدی سے جلدی آپ کو سو دن میں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ یہ بعد میں آپ کو آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ ہم ایک ایک جو اب یہ سمجھے نا ایک گاڑی جا رہی ہے اس کا راستہ بدل رہے ہیں اس کا روح بدل رہے ہیں اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جب ہم اپنا سو دن کا پیرٹ پورا ہوگا تو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے تو ابھی ابھی تو جو پاکستان کے حالات ہیں وہ سارے پچھلے پانچ دس سال سے جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ اس وقت پاکستان کدھر کھڑا ہے میں یہ بار بار کیا بیٹھا ہوں کہ پاکستان کی جو جو کرزہ تھا آج سے دس سال پہلے وہ چھ ہزار عرب روپیہ تھا چھ ہزار عرب سے گیا دوزار تیرہ میں پندرہ ہزار عرب چھ ہزار عرب پاکستان کی ساٹھ سالہ تاریخ کا کرزہ جڑا ہوا تھا اور صرف پانچ سالوں میں وہ چھ ہزار سے پندرہ ہزار عرب پہ گیا اور تب نون لی کہتی تھی کہ آصف زرداری کا بدترین دور تھا پاکستان کی تاریخ میں آپ سب سنتے ہوں گے کیونکہ آپ اتنے چھوٹے تو نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ کہ جب یہ کہتے تھے کہ جی بدترین دور ہے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک پاکستان کا کرزہ گیا اٹھائیس ہزار عرب پہ کبھی بھی اتنا بڑا جمپ کرزے کا اس ملک کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اٹھائیس ہزار عرب پہ آج پاکستان کا ٹوٹل کرزہ کھڑا ہوا ہے ہمارا جو بیرون ملک کرزہ تھا وہ گیا ساٹھ ساٹھ عرب ڈالر سے پچھانوے عرب ڈالر پہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو دوزار تیرہ میں وہ تھا دو عرب ڈالر اور اب ہے سولہ عرب ڈالر اس اس دوزار اٹھارہ میں تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آپ جب کہتے ہیں نا کہ جی بڑی تجربہ کار ٹیم ہے پجاب سپیڈ تھی ہم بڑے ہیں ہم نے بڑی ترقی کی آپ ایک ایک سمجھ لیں گھر ہے ملک کے گھر ہے آپ نے اگر گھر کی سیت جج کرنی ہے کہ گھر کی سیت کیا ہے تو سیدھا سیدھا ایک سوال پوچھیں کہ آپ کے کیا خرچیں اور آپ کی آمدنی ڈیلنسٹ ہے آپ کی سیت بڑی اچھی ہے اگر آپ کی آمدنی زیادہ اور خرچیں کم ہیں لیکن جب آپ کے خرچیں زیادہ اور آمدنی کم ہیں اور آپ کو کرزے لینے پڑتے ہیں اس کا مطلب آپ کے گھر کی حالات برے ہیں تو جب ایک ملک کے اوپر اٹھائیس ہزار ارب کا کرزہ چڑھ جائے اس کا مطلب کہ حالات برے ہیں اور کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے اس کے بعد آگے آجائے بجلی چار سو اسی ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ دوزار تیرہ میں سمجھا جاتا تھا کہ تاریخ میں کبھی اس طرح کی گردشی کرزے یعنی سرکولر ڈیٹ کبھی اتنی نہیں ہوئی پاور سیکٹر میں بجلی میں انہوں نے آتے ساتھی چار سو اسی ارب روپے دیا اور اس کے بعد آج کرزہ بجلی کے پاور سیکٹر کا کرزہ ہے تقریباً بارہ سو ارب روپے بارہ سو ارب روپے آج ہمارا کرزہ چڑھا ہوا ہے پاور سیکٹر میں گیس جس کا کبھی خسارہ ہوا ہی نہیں تھا دوزار تیرہ میں کوئی خسارہ نہیں تھا آج ایک سو ستاون ارب روپے کا خسارہ چڑھا ہوا ہے گیس سیکٹر کے اوپر پھر پاکستان سٹیل مل دس سال پہلے آٹھ ارب روپے سرپلس پڑا ہوا تھا پاکستان سٹیل مل میں دوزار آٹھ میں وہ سٹیل مل خسارے میں گئی جو دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ میں اور وہ سٹیل مل بند ہو گئی نون لی کے اس پچھلے دور میں اور آج اس کے اوپر کرزہ چڑھا ہوا ہے ایک سو ستاون ارب ایک سو ستاسی ارب اور ریلویز اس کے اوپر کرزہ چڑھا ہوا ہے سینتیس ارب پی آئے پی آئے کا کرزہ تھا دوزار تیرہ میں ایک سو باون ارب آج پی آئے کا کرزہ ہے تین سو ساٹھ ارب میں یہ آپ کو سارے اس لیے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتاؤ کہ آج پاکستان کھڑا کدھر ہے میں یہ اس لیے اپنی قوم کے سامنے آج یہ آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک میں جو بھی میں نے ڈیب بینے میں اندر سے آپ گورنمنٹ دیکھی ہے اس ملک میں اتنی پوٹینشل ہے اتنی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ میرے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی تیزی سے ملک اٹھے گا ہر طرح کی بلوچستان جاؤ تو وہاں کیا چیز کی کمی نہیں ہے چار ایسے ان کے مین منرلز ہیں جن کی اس پر کے در سیسٹ ویلیو ہے چار سو ساٹھ ارب ڈالر پنجاب کے اندر پختونخواہ کے اندر ہائیڈرو پوٹینشل یعنی ہر چیز یہاں اویلیبل ہے انویسٹر تیار ہیں پاکستان کے اندر آنے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے صرف اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کرپشن آب کم کر دے گورننس سسٹم کر دے وہ تیار بیٹھے ہوا آنے کے لیے لیکن یہ جہاں آج ہمیں چھوڑا ہوا ہے یہ ایک مشکل وقت سے پاکستان گزرے گا سمپل چیز یہ ہے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اب یہ جو بجلی کا خسارہ ہے بارہ سو ارب اب اگر قیمتیں نہیں بڑھائیں گے یہ خسارہ اور بڑھ جائے گا ویسے ہی لوگ آج کرزہ دینے کے لیے بینک کرزہ نہیں دے رہے ہیں آج بجلی کے سیکٹر کے اوپر کیونکہ بارہ سو ارب روپے کا کرزہ چڑھ گیا ہے گیس کے سیکٹر میں جب ایک سو ستاون ارب روپے کا گیس کا سیکٹر کرزہ ہے وہ اگر آپ قیمتیں نہ بڑھائیں وہ کرزہ اور اوپر چلا جائے گا کیونکہ اب سے لے کے جب تک انشاءاللہ جب ہم چینجز ہمارے جب آنے شروع ہوں گے تو تب تک کیسے ہم یہنے کو چلائیں گے گیس اور بجلی کو تو میں آج آپ کے صاحب نے بات کہہ رہے آیا تھا کیونکہ میں نے آپ کی جو دیکھا جو میں نے شباز شریف کو منڈیلا بنتے دیکھا جس طرح جناب لوگ اس طرح اس کو سامنے آئے ہوئے ہیں گاڑی کے سامنے نعرے مار رہے ہیں ان کے لوگ تقریرے کر رہے ہیں تو میں اس لیے آج یہ پریس کون بس کر رہا ہوں کہ دیکھیں بائیس سال سے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یہ جو آج میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے آج پاکستانیاں کھڑا ہے ہمارا بچہ بچہ مکروز ہو گیا ہے اس کے سب کے پیچھے کرپشن ہے کیا کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب یہ کرزیں بڑھتے جا رہے تھے کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے ہم نے یہ سارے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے کسی کو نہیں سمجھا رہی تھی کہ آپ کرزیں لیے جا رہے ہیں یہ سوچے کہ کرزیں واپس کیسے کرنے تھے کیا کسی نے سوچا تھا کہ یہ کرزیں واپس کیسے کریں گے آپ جب ایک کرزہ لیتے ہیں میں فیکٹری کے لیے کرزہ لیتا ہوں میں فیکٹری سے نفع کماتا ہوں میں پھر کرزیں واپس کر دیتا ہوں آپ اورنج ٹرین کے لیے کرزہ لے رہے ہیں اور وہ مزید اور خسارے میں جا رہی ہے یہ جو تین میٹروز بنائی ہیں آپ کو پتہ ہے پنجاب گورنمنٹ ہر سال اس کے اوپر کتنہ خسارہ ادا کر رہی ہے آٹھ ہرب آٹھ سو کور روپیہ تو پہلے کرزے لے کے چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ مزید اور نقصان کر رہی ہیں تو یہ کرزہ واپس کیسے کرنا ہے اور کیا ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ کرزے کی قیمت ادا کون کرے گا کون کرے گا کرزے کی قیمت ادا جو لوگ کرزہ دے رہے ہیں ان کو کرزہ واپس مانگنا ہے وہ کیسے ادا ہوگا صرف پاکستان میں اس وقت ستر ہزار لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں جنہوں نے ٹیکس اپنی تنخواہ دکھائی ہے دو لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ صرف ستر ہزار لوگ ہیں بائیس کورڑ لوگوں کے اندر اب تو انہوں نے تو نہیں دینا ٹیکس تو کون ٹیکس دے گا عوام دے گی مہنگائی کے ذریعے تو کیا ان کو نہیں پتا تھا تو اسیمبلی میں جب ہی میں دیکھ رہا تھا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی وہ چیزیں مہنگی ہو گئی تو چیزیں مہنگی ہونی ہیں یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کیسے کرزہ واپس کرنا ہے تو میں آج اس لیے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے ہم مہنگائی نہ کریں ہم کرزہ واپس بھی کریں اور مہنگائی نہ کریں صرف ایک طریقہ ہے ان کا چوری کیا ہوا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان میں واپس لے کے ہے صرف ایک طریقہ ہے کہ پیسہ یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے یہ واپس کریں اس کے علاوہ اور تھوڑی دیر آگے جا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں ہم اتنا پیسہ کٹھا کریں اس ملک میں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن یہ جو پیریڈ ہے جو بھی ہم کریں گے مثلا ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم ٹیکس بیس بڑا کر رہے ہیں ہم نے ابھی نوٹسز دے دی ہیں لوگوں کو جن کے پاس بڑے بڑے گھار ہیں ٹیکس نہیں دے رہے ہیں لیکن اس کو ٹائم لگے گا ہم نے ابھی میں آپ کو بتاؤں ہم نے دس ہزار پراپٹیز پکڑی ہیں جو باہر ہیں ملک سے باہر برطانیہ میں دبائی میں یو اے ای میں دس ہزار پراپٹیز اب ان کی ہم تفتیش کر رہے ہیں جائز بھی ہوں گی لوگوں نے ٹیکس دے کے پیسے سے باہر پیسے لے کے گئے ہوئے ہیں جائز چینلز کے ذریعے لے کے گئے ہیں لیکن یہ ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے کبھی تفتیش نہیں کی کیوں نہیں انہوں نے پتا چلوایا کہ دبائی کے اندر پچھلے چار سال میں نو سو ارب روپے کی پاکستانیوں نے پراپٹی لیا ہے کیا ان کا بنتا نہیں تھا کہ یہ پتا چلواتے کہ یہ کیا پیسہ جائز باہر گیا ہے نو ارب ڈالر پاکستان سے باہر گیا ہے کہ کسی نے پتا نہیں چلانا تھا کہ یہاں ہم بھیگ مانگ ہم کرزے لیتے پھر رہے ہیں ملک مکروز ہوا ہوا ہے ان کے پانچ سال میں پینتیس ارب ڈالر کا کرزہ لیا ہے تو کوشش یہی کر لیتے کہ شاید اگر یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور یہ بچ جائے پیسہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کرزہ نہ لینا پڑتا کسی نے کوشش نہیں کی ہم کر رہے ہیں ہم ابھی تک ہم نے آٹھ سو پچانوے پروپٹیز کی ڈیٹیلز بگوا لی ہیں ہم نے تین سو لوگوں کو اب نوٹسز دے دی ہیں جن میں سے میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ پتا چاہے ایک دو بڑے جن کے وہاں دبائی میں فلیٹس ہیں نہیں وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن وہ ایک بڑی شخصیت کے انوکر کے نام پہ ہے آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں کمال چیزیں ہو رہی ہیں فلودے والے کے پاس دو ارب روپیہ نکلایا ہے ستاو تقریباً ستر ایسے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں تقریباً ستر اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں کوئی بچانا چھابڑی والے کے پاس کوئی کرو روپیہ نکلایا ہے اور ابھی لوٹری نہیں جیتا ہے ویسی نکلایا ہے اسے نہیں پتایا کوئی سٹوڈنٹ کے نام پہ کرو روپیہ نکلایا ہے یہ ہماری ایف آئی اے اب یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ ہمارے دور پہ یہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کافی پیسہ کٹھا کرے گئے اس میں ہم ایک اور کام کر رہے ہیں ہم نے ایک یونٹ سیٹ اپ کیا ہے اپنے پرائی منسٹر سیکٹیریٹ کے اندر اور اب اس یونٹ کا صرف کام یہ ہوگا ایسٹ ریکاوری یونٹ ہے اس میں ہم نے ایف آئی اے سے بھی لوگ رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر ایف بی آر کے بھی لوگ ہیں سٹیٹ بینک کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف آہم بھائر سے جو پاکستانی پیسہ باہر گیا ہے اس کو ریکاور کرنے کا یہ یونٹ ہے اس کے لیے ہم نے ایم او یوز بھی سائن کر لی ہیں برطانیہ کے ساتھ بھی سوزلنڈ کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی اور ان سے چیز بات چیز ہو رہی ہے دبائی سے بھی ہم کوشش کریں گے ہماری صرف کوشش ہے ان سے انفرمیشن لینا یہ انفرمیشن سوزلنڈ سے بڑی دوزار چودہ کے بعد کوئی بھی لے سکتا تھا لیکن کسی نے کوشش نہیں کی لینے کی تو وہ بھی ہم لے رہے ہیں تو یہ ہم پیسہ وہاں لے کے آ رہے ہیں ہم نے ایک سپورٹس کے لیے خاص طور پر اپنی انڈسٹری کی مدد کیا تھا کہ ایک سپورٹس بڑے انویسمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پاکستان میں انویسمنٹ بھی آ رہی ہے گورننس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں چوری روک رہے ہیں بجلی کی ایک اور طریقہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی چوری روکیں پاور جنریشن پلانٹ ٹھیک کریں ٹرانسپیشن لائنز ٹھیک کریں لیکن اس کو ٹائم لگے گا ابھی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جس طرح کی چوری ہوئی ہے پاکستان میں یہ ریکاور کریں تو میں ابھی بتاؤں گا کہ ہم کیسے جا رہے ہیں لیکن میں اب پھر واپس آتا ہوں ہمارے منڈیلا صاحب کے اوپر کہ جس طرح کی انہوں نے ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں کونسی قیامت آ گئی کہ جناب ان کو بلالیا تفتیش اور ہماری مجھے کہہ رہے ہیں کیا میں وکٹمائزیشن کر رہا ہوں کہ یہ جناب عمران خان کروا رہا ہے وکٹمائزیشن ان کے لوگ بول رہے تھے وکٹمائزیشن ہوتی ہے جب آپ اقتدار میں آکے لوگوں کے اوپر وہ کیسز کرتے ہیں جو بے بنیاد ہوتے ہیں یہ وکٹمائزیشن ہم کیسے کریں یہ جو کیسز ہیں یہ دس دس مہینے پہلے کیس چل رہے ہیں یہ جو کیس ہے یہ وہ کیس ہے جس پہ مجھے بڑا اتراز ہوا کہ چیرمن نیب نے ایک سٹیٹمنٹ دی الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن سے پہلے اب کوئی کوئی کیسز شباز شریف کے اوپر نہیں کریں گے ان کو ہم نیب پہ نہیں بلائیں گے میں احران ہو گیا دیکھ کے یہ کون سا انصاف ہے مجھے بڑا اختلاف ہے اپنے نیب کے چیرمن سے یہ ایسے ہی ہے کہ جناب ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے میچ فکسنگ میں کوئی پکڑا جائے اور وہ کہیں نہیں جی ابھی ہم نہیں پکڑیں گے جب سیریز ختم ہوگی پھر پکڑیں گے وہ آسٹریلیا کے اندر وہ آسٹریلیا ساؤت ایفریقہ میچ آسٹریلین کپتان جو کہ آسٹریلین کی تاریخ کا شد سب سے بڑا کھلاڑی نکل رہا ہے وہ بال ٹیم پرنگ میں پکڑا گیا تو یہ ایسے ہے کہ آسٹریلین بورڈ کہنے جی پہلے سیریز ختم ہو جائے پھر ایکشن لیں گے قانون تو وہ ہوتا ہے جب کوئی جرم ہوتا ہے اب ایکشن لیتے ہیں تو میپ چیرمن کہہ رہے ہیں نہیں جی پہلے الیکشن ہو جائے اور اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لئے کیا ہے یہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے سال پہلے کیسز شروع ہوئے تھے یہ کیسز بہت پہلے ختم ہو جانے چاہیے تھے کہہ دیں جی امران خان نے کیسز کرائے ہیں اگر امران خان کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم پچاس لوگ جلوں میں ہوتے آج یہ شکر کریں میرے نیچے نیب نہیں ہے میں تو اب دیکھ رہا ہوں نا چیزیں ایف آئی ہے میرے نیچے ہے آئی بی میرے نیچے ہے اب تو ایف بی آر کے میں یہ جو چیزیں دیکھی ہیں جو لوگوں کے ہم نے چیزیں نکالی ہیں میں ہمیشہ سوئے مجھے پتا تھا کہ کرپشن بہت بڑی ہو رہی ہے پاکستان میں مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں ابھی میں یہ جتے بھی وہ میں دیکھ رہا تھا سارے لائنوں میں بیٹھ کے بڑے شکلیں بنا کے کہ جی بڑا ظلم ہوئے شباز شریف سے میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا ان میں سے مجھے کئی وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو مجھے پتا ہے ان کے کتنی بڑی ابھی ان کا بھی نام آنے والا ہے اور مجھے لگ رہا تھا وہ اس لیے انچ انچی شباز شریف کے لیے نہیں بول رہے تھے کہ ان کو کوئی شباز شریف کسے بہت پیار ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ بے قصور ہے وہ ڈرے ہوئے ان کی باری آنے والی ہیں اور ان کی باری آئے گی یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں جی جمہوریت خطرے میں ہیں یہ سارے یاد رکھ لیں کہ جو بھی آپ نے مظاہرے کرنے ہیں آپ نے اگر دھرنا دینا تو میں کنٹینر آپ کو دے دیتا ہوں اسیمبلی میں اگر آپ نے کوئی شور مچانا ہے بے شک مچائیں میں نے میں اپنی قوم سے وعدہ کر کیا ہوں کہ میں نے ایک ایک کو پکڑنا ہے ایک کو نہیں میں نے چھوڑنا جو انہوں نے اس قوم سے ظلم کیا ہمارے بچے بچے کو مقروض کیا ہے یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کونی میں چھوڑوں گا کوئی این ار او نہیں ہوگا جتنا مرضی شور مچانے مچاؤ اس قوم کو آپ نے ہمارے بچے بچوں کو ان کا جو حق تھا جو بچارے آدھی عبادی ہمارے آدھے بچے سٹنٹڈ گروت ہے غزہ نہیں ملتی پوری یہاں بیماریاں دیکھیں پاکستان میں ہپیٹائٹس سی کی اپیڈیمک ہے سب سے زیادہ گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے بچے مار رہے ہیں ہمارے دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری پہ ہمارے ہسپتالوں میں چار چار لوگ بستروں پہ ہیں اور یہ لوگ جو اس ملک کو بے دردی سے انہوں نے چوری کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میل کر لیں گے کہ جید مظاہرے کر کے اور ہم کچھ نہیں کریں گے میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں آپ اور قوم کو کہتا ہوں اب قوم کو کہہ رہا ہوں بے فکر ہو جاؤ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا یہ ملک اگر اس ملک کو ہم نے نکالنا ہے اس دلدل سے تو جب تک ہم کرپشن کے اوپر کابو نہیں پائیں گے یہ ملک نہیں نکلتا ملیشیا کے اندر کل ان کے ایکس پرائیو منسٹر کی بیوی کو انہوں نے ملین رانڈرنگ میں پکڑ لیا ہے انہوں نے تو نہیں کہا جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے ادھر ساؤت کوریا کے ایکس پریزیڈنٹ کو پندرہ سال کی کرپشن میں جیل دے دی ہے وہاں تو جمہوریت خطرے میں نہیں ہوئی چائنہ کے اندر چار سالوں میں چار سو سے زیادہ وزیروں کو جیلوں میں ڈالے کئیوں کو پھانسیاں دی ہیں وہاں تو ان کی گروت نہیں رکی وہ تو سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے یہاں جس کو ہارڈ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے ادھر وہ بلاول بھٹو کی سٹیٹ پٹ ہے وہ جی آپوزیشن لیڈر کو پکڑ لیا جمہوریت تکڑی تب ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر اتصاب ہوتا ہے جس جمہوریت میں حکمرانوں کا حکمرانوں جواب دے ہوتے ہیں مجھے انہوں نے وکٹمائزیشن کی یہ بات کرتے ہیں میں نے جب سے پینما اٹھایا چھے میرے اوپر کیسز کیے انہوں نے الیکشن کمیشن پر انہوں نے تیتیس میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی دہشت گردی کے اوپر انہوں نے میرے اوپر سپریم کورٹ میں کیس کیا ایک سال میں نے جواب دیا سپریم کورٹ میں 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 تو کوئی اقتدار میں ہی نہیں کبھی رہا تھا میں نے چالیس سال پرانے ریکارڈز کے جواب دیا سپریم کورٹ میں چالیس سال پرانا کانٹریکٹ دکھائے میں باہر سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں پاکستان کا فائدہ کروا رہا ہوں میں نے ایک سال جواب دیا میں نے تو نہیں لوگ کٹھے کیے سپریم کورٹ کے باہر میں نے تو نہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر سٹریٹ پاور ہے کسی کے پاس تو وہ تیریک انصاف کے پاس ہے یہ تو مشکل سے پیسے دے کے قیمے کے نان کھلا کے پچاس لوگ جمع کرتے ہیں ہم وہاں لاکھوں لوگ جمع کر سکتے تھے میں نے تو نہیں کچھ کیا میں نے جا کے جواب دیا پوری عدالت کو سیٹسفائی کیا یہاں ان کو پکڑو وہ بڑے بھائی کو پکڑو وہ جا کے نیب سے کہتے جی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا چوری آپ نے کیا اور جواب وہ نیب حالی دے آپ کو ادھر جا کے شباز شریف وہ منڈیلا بنے ہوئے وہاں شور بچرا جی وہ عورتیں شکلیں بنائی ہوئے پتہ نہیں کون سا اسمان نیچے گرنے لگا ہے یہ بلیک میل یہ اس ملک کا سائب اقتدار بلیک میل کرتا ہے آپ اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں یونین ہے ان کی کرپشن کی ہم جی الیکشن اکٹھے لڑے ہیں اب تک وہ نون لیگ اور وہ جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ زرداری اور یہ شریف یہ ہمیشہ میں کتنی دیر میری آپ سٹیٹمنٹس آپ میں کئی پتہ ہوگی میں کہتا تھا کہ نورہ کشتی ہے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی اب یہ ثابت ہو گیا اکٹھے مل کے جناب بھائی بھائی الیکشن لڑے ہیں تحریک انصاف کو روکنا ہے وہ جمہوریت خطرے میں ڈال رہی ہے آپ جو مرضی کریں کٹھے ہوں قوم کے سامنے سب پتہ چل جائے گا کہ جب ایک ہی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے کوالیشن مل جاتی ہے کرپشن کی صرف ایک مقصد ہوتا ہے کوئی دینی جماعت ہے کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے کوئی پتہ نہیں سینٹریسٹ کہتا ہے کرپشن ایشوات یہ سب کٹھے ہو جاتے ہیں کس لیے جمہوریت بچانے کے لیے یہ جمہوریت بچانے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ملک میں یہ جو مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ کرزیں واپس کرنے ہیں کرزیں تو واپس کرنے ہیں سوائے لوگوں کے اوپر چیزیں مہنگی کر کے اور کرزیں کیسے واپس کریں گے صرف یہ کی طرح واپس کریں گے ان سے ہم نے پیسہ نکالنا ہے اس کے لیے میں نیب چیئرمن کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں کسی قسم کی آپ کو مدد چاہیے وکیل چاہیے انویسٹگیٹر چاہیے گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے آپ کو مجھے میرے خیال میں آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے میں ہوتا تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کم از کم پچاس بڑے بڑے مرگوں کو میں نے جیل میں ڈالا ہوتا میں ان کو پوری ہیلپ دے رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے ہفتے پہ ہمیں قانون نکالنے لگے ہیں وسل بلور ایکٹ اور ساتھ ساتھ وٹنس پروٹیکشن ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ہمیں قانون نکالیں گے کہ جو بھی جو بھی کسی کرپشن جو حکومت کے خلاف کرپشن ہوئی ہو جو بھی اس کی نشاندہی کرے گا اور وہ ریکاوری ملے گی اس کو بیس پسنٹ ہم اس کا دیں گے اور میں تو اب اربو روپے کی بات کر رہا ہوں اب سوچیں ایک اربو روپے کا بیس پسنٹ کیا ہوگا کتنا آسان ہے کمائیں سب کے لیے تو جو بھی نشاندہی کرے گا ہم قانون بائی لاؤ ہم اس کو بیس پسنٹ دلوائیں گے اس سے جو ریکاوری ہو تو آپ سب یہ زیادہ مشکل آپ کا پروفیشن ہے آپ سب اگر کوشش کریں کہ آپ کوئی دو تین اربو روپے آرام سے آپ کما سکتے ہیں جس طرح کی چوری ہے اب سوچیں کہ اگر ایک فرودے والے کے بینک اکاؤنٹ میں دو اربو روپے آ جا سکتا ہے تو کتنے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اچھا یہ کیوں فرودے والے کے پاس آیا دو یہ کرتے کیا ہیں کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز لے لیتے ہیں بڑے بڑے گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں کانٹریکٹس سے پیسہ نکالتے ہیں وہ پیسہ رکھتے ہیں یہ آئی ڈی کارڈ لے کے بینک اکاؤنٹ ادھر پیسہ چلا جاتا ہے اس کے بعد اس پیسے کو نکال کے ڈالرز میں کنورٹ کر کے باہر بھیج دیتے ہیں ملک کو پہلے تو نقصان ہوتا ہے جو پیسہ چوری ہوتا ہے قوم کا پھر جب ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں وہ دگنا نقصان ہوتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری طرح کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے ہم کرپشن کا پیسہ ریکوور کریں گے ہم نے باہر سے بھی شروع کر دیا اور انشاءاللہ جو باہر کی پروپٹیز وہ بھی برطانیہ کا ہوم منسٹر آئے تھے ان سے ہم نے بات کی انہوں نے ایک تو پکڑ لیا ہے ایک وہ پولٹیشن کا فرنٹ پین تھا جس کے کروڑوں رپیہ پکڑا گیا ہے لڈنن میں اس طرح کے انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں اور آپ کو قوم کو خوش خبریاں سنائیں گے ہم نے یہ جو فالو کر رہے ہیں یہ ایک جو جو ایف آئی ای نے جی چیزیں دکھائی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا پیسہ کتنا پیسہ ابھی تک رکا بھر کی ہے سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھی یہ کیوں پہلے کسی کو کیوں فکر نہیں تھی کیوں نہیں یہ سوچا انہوں نے کہ یہ یہ فکٹیشنس اکاؤنٹس کے اوپر اربو روپیہ کیوں نہیں کوشش کی کیوں نہیں کسی نے کوشش کی دبائی کی میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو انکروچمنٹ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے اب تک چار ہزار چھ سو سنتالیس کنال زمین ہم نے اسلام آباد میں پکڑی ہے اس کی قیمت ہم لگاتے ہیں کہ اس کی قیمت تقریباً دو سو سے تین سو ارب روپیہ یہ ہم نے پکڑا یہ صرف اس کا اگر ہم ابھی اس کو بیچ سکیں تو ابھی ہمیں پیسہ مل سکتا ہے لیکن کیونکہ اس کا ٹائم لگے گا پروسیجر بیچنے کا اس لیے ابھی ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے یہ اتنا پیسہ پنجاب میں اب تک ہم دو ہزار اکڑ زمین پکڑ چکے ہیں جس میں سے ایک پولٹیشن ایک پولٹیشن چوبیسو کنال زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا چلیں چھوڑے نا ان کو آہستہ آہستہ آپ پتا چلا ہے کہ کیوں اتنی زوروں شوروں سے یہ پتا ہے کہ چوروں کو ڈیفینڈ کرتے تھے کیوں کرتے تھے کیونکہ خود سارے لگے ہوئے تھے ساروں کی خود سٹیکس تھے تو انشاءاللہ آپ کو خوشکبری دیں گے اگلے ہفتے ہم یہ قانون پاس کر دیں گے پوری پوری طرح تحفظ دیں گے جو بھی جو بھی ہمارے سامنے چیزیں یہ جو وٹنس پروٹیکشن جیسے کہتے ہیں جو بھی ہمارے سامنے نشان دی کرے گا ان کو ہم پوری طرح تحفظ دیں گے اور جس طرح میں نے کہا کہ وسل بلور جو بھی وسل بلور کرے گا انشاءاللہ بیس پسنٹ جائز طریقے سے اس کے پاس جائے گا ملکہ بھی فائدہ کروا دے گا اور اپنا بھی ہمیشہ کے لیے فائدہ کروا دے گا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ انسان ضباب کرنا آپ کے ایک لوکل بارڈیز پہ بھی انشائیٹیو تھا جس پہ آپ متعدد اجلاس کر چکے ہیں تو لوکل بارڈیز کا سسٹم کرنے تک آپ کی جو مشاورت فورتی سر انشاءاللہ جی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم آج میں نے پنجاب کی کیابنٹ اور پختونخواہ کی کیابنٹ دونوں سے یہ ڈسکس کر لیا ہم نے تجویز دیں گے سندھ کو اور بلوجستان کو بھی یہ وہ بلدیاتی نظام ہے جو کہ ہم نے سارے پاکستان کا سٹڈی کیا کہ ہمارے بلدیاتی نظام کیوں نہیں کامیاب ہوتا تھا یہ اسے سب سے سیکھ کے ہم نے ایک نظام لے کے آ رہے ہیں اور یہ وہ نظام ہے جو کہ گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کو امپاور کرے گا تو یہ ویلج کے الیکشنز ہوں گے اور پھر تحصیل کے ڈریکٹ الیکشنز ہوں گے تحصیل ناظم کے اور جو ویلج کے لوگ الیکشنز جیتے ہوں گے گاؤں کے وہ بن جائے گی پارلمنٹ اور وہ جو ڈریکٹ الیکشنز سے تحصیل کا ناظم جیت کے آئے گا اس کو امپاور کریں گے وہ تحصیل کی ڈیولپمنٹ اور ڈریکٹلی پیسہ نیچے جائے گا گاؤں کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ انشاءاللہ یہ وہ نظام ہوگا جو کہ نیچے سے لوگوں کو امپاور کرے گا جی خانصر خانصر یہ فرمائیے کہ آپ کا کمپیرزن جو ہیں وہ آج کل تیب اردگان سے کیا جا رہا ہے تو تیب اردگان جب دوہزار دو میں اقتدار میں آئے تھے تو چھبیس ملین ڈالر ترکی پر کرزہ تھا اور اب یہ ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح جو ہے وہ پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے انہوں نے کرزہ نہ لینے کا اعلان کیا لیکن آپ کی حکومت نے جب اقتدار میں آنے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ کرزہ نہیں لیں گے لیکن اب دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ جایا جا رہا ہے تو کب تک ہم یہ ایکسپیک کریں کہ آپ یہ اعلان کریں گے کہ کرزہ نہیں لیا جائے گا دیکھیں بینی آپ کے سامنے رکھتی ہے آپ کوئی مجھے بتا دے کہ آج سے آج سے شروع کرنا نا یہ تو اب تک جو ہوا اس سے ہمارا گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق نہیں نا وہ تو سارا پچھلے دس اور پانچ سال میں کرزہ چڑھا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے نکلے کیسے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ باہر کی ہم بات کر رہے ہیں باہر کے ممالک سے کہ ہمیں تھوڑی دیر ہمارے ہمارے سٹیٹ بینک میں پیسہ رکھوا دیں تھوڑی دیر جب تک ہمارے ریزروز ہوتے ہیں ہم سننے نا ہم ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں آپشنز یہی ہیں کہ باہر سے ہم دو تین ممالک سے بات کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے بینک کے اندر پیسے رکھنے کے لیے تیار ہیں وہ ایک طریقہ ہوگا کہ ہمارے ریزروز اوپر چلے جائیں گے یہ ہمیں ایک پیریٹ سے گزرنا پڑے گا جب تک کہ جو ریفارمز ہم لے کے آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ایف بی آر کی لوگوں کی انویسپنٹ آنے گووننس سسٹم ادارے ٹھیک کرنے چوری ختم کرنے یہ جب تک یہ اس کے لیے ایک ٹائم لیگ ہے یہ آج تو نہیں ہوگا نا اگر آج شروع کریں گے چھے مینے ایک سال کے بعد اس کا سامنے آئے گا پبلک ہے اس تک یہ جو بریجنگ لون ہے یعنی یہ اس پیریٹ میں ہمیں مدد چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے تو جب تک یہ جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو وہ وہ چیزیں دی ہیں کبھی ہمیں کسی سے نہ کرزے لینے پڑیں گے نہ ہمیں کرزے لینے پڑیں گے نہ ہمیں کسی سے ایڈ مانگنی پڑے گی کیونکہ اس ملک میں سب کچھ ہے ہاں صاحب یہ ایک عثمان دوزار صاحب کے حوالے سے شروع سے ایک پرسیشن بنیمی ہے کہ ادھر دو سے تین ماہ ختم ہوئے اور ان کی چھوٹی ہوئی اور ایک کسی مسلحہ کے تحت ان کو لگا دیا گیا تھا اور اسی مرح سے ہمیں اپیرنٹی ایسا لگتا ہے کہ ان کے چیرے پر ڈپریشن ہے اور پنفیوشن ہے تو اس کا کیا سلوشن نکالیں گے گرانٹی دیتے ہیں کہ یہ پانچ سال پورے کریں گے اپنے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوئی عثمان جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں عثمان بزدار آپ کے چیف پنسٹر ہے سیکنڈلی میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں ہماری بڑی بدقسمتی ہے میں نے جو کومنٹس پڑھے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کس طرح کے ہمارے لوگ ہیں کہ ایک شریف آدمی ایک پاسماندہ علاقے سے آتا ہے جس میں آجزی ہے جس کی شرافت کو لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ایک آجزی ہے ایک انسان ایک ایسا انسان ہے جو دوسرے انسانوں کی قدر کرتا ہے فکر کرتا ہے اس کو کیونکہ ہمیں غلط عادت پڑی ہوئی ہے یہاں ہمیں بادشاہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے پچاس پچاس گاڑیوں کے کانوائے میں چلنے کی بڑے بڑے محلوں میں رہنے کی قوم کے پیسے پہ صرف انٹرٹینمنٹ جو پانچ سال کی تھی جو پچھلے چیف بنسٹر کی انٹرٹینمنٹ تھی وہ پینتیس کوروڑ روپیہ تھی یعنی وہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ شہانہ عوام کے پیسے یہ کنگال کر کے جو چلے گئے ہیں یہ عوام کے پیسے پہ رہے کیسے رہے تھے چار چار کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے جس پہ خرچہ ٹیکس کا دیتا تھا ایک آدمی جو ابھی سے آتے ساتھی ان کا مہینے کا سی ایم ہاؤس کا خرچہ ہوتا تھا سنتا پنچ پن لاکھ سے آٹھ لاکھ پہ آگئے ہیں ہر مہینے کا پچ پن لاکھ خرچہ تھا پہ آگئے ہیں یعنی یہ چیزیں آپ اپریشیٹ کریں مجھے برا عجیب لگتا ہے کہ آپ ایک طرف تبدیلی چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف بادشاہ چاہ رہے ہیں جو کرے کرپشن صرف تب کام ہے آج تک کرپشن کی ڈرائیوز کامیاب کیوں نہیں ہوئی وہ صرف مخالفین کے خلاف ہوتی ہیں وہ کامیاب تب ہوگی وہ کامیاب تب ہوگی جب آپ کے ایسا آپ کا نیب ہو جو کسی میں فرق نہ کریں اور یہ نیب تو پہلی دفعہ یہ تو ساروں کو ہمارے پی ٹی آئی والوں کو بھی بلایا ہوا ہے مجھے انہوں نے وہ پختونخواہ میں وہ ہیلیکاپٹر پر بلایا ہوا ہے ان کے بھی بلا رہے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں جا کے یہ شور مچا دیتے ہیں تو اس لیے نیب تو ازاد ہے خانس صاحب بڑے بنیادی دو سوال ہیں خانس صاحب میرا کوئسٹن یہ ہے جیسے ابھی آپ نے کچھ حقائق بتائیں کہ ہم کرزوں میں دبے ہوئے ہیں اتنا کرز ہے ہر شعبے میں ہر دپارٹمنٹ تو اس کے اوپر بجلی کی جیسے قیمت بڑھنے کی آپ نے بتایا بڑھانی مجبوری ہے گیس کی بڑھانی مجبوری ہے جب آپ اس چیز پر کور کر لیں گے جو یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیا یہ قیمتیں واپس آئیں گی دیکھیں قیمتیں تب بڑھتی ہیں قیمتیں کیسے بڑھتی ہیں اب بجلی کا اگر آپ خسارہ کر رہے ہیں بجلی کا تو یا آپ قیمتیں بڑھائیں گے یا آپ اس کو سبسیڈائز کریں گے سبسیڈائز اب تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہو جب آپ کے پاس سر پلس ہو جب آپ کی خرچے اور آمدری کے اندر بجائے آپ کے خرچے زیادہ ہوں آپ کی آمدری زیادہ ہو تو آپ سبسیڈائز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کا خسارہ تاریخی ہو کبھی پاکستان میں اتنے بڑے خسارے نہیں تھے جو آ جائے چاہے آپ ٹریڈ گیپ پہ چلے جائیں اور چاہے آپ فسکل ڈیفیسٹ پہ چلے جائیں تو جب اتنا بڑا خسارہ ہے تو سبسیڈائز کے در سے کرنا ہے اس کو تو ظاہر ہے وہ قیمتیں بڑھیں گی تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں یہ جو جو اصلاحات ہیں اس کا سارا اسی سے اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ جو صاحب کا حکمران کرپشن کرتے رہے عوام پر مہنگائی آتی رہی آپ بھی عوام پر مہنگائی لانے کی بات کر رہے ہیں آئی مف کے پاس جانے کی بھی بات کر رہے ہیں تو عوام کا کیا قصور ہے کہ ان کو مہنگائی کے دوبارہ جال کے اندر جو ہے آپ پوچھ جا رہے ہیں کہ گیس سب چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کی نوی وزیراعظم عمران خان میڈیا نمائندوں کے وزیراعظم عمران خان لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے معاملات کے اوپر انہوں نے تفصیلی میڈیا کے نمائندوں کو آگاہ کیا یعنی عوام کے اوپر سرمایہ کاری کرنا وہ سارے برس غیر میں سب سے پیچھے رہ گیا پاکستان تعلیم میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں آپ ہسپیٹلز اور ڈاکٹرز ریشو نرسز دیکھ لیں وہ ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں سارے جو سوشل انڈکیٹرز ہیں اس پر پاکستان پیچھے رہ چکے ہیں پاکستان پیچھے چلا گیا ہے اور پیچھے چلا گیا ہے میں آپ کو یہ وجہ بتا رہا ہوں میں بائیس سال سے کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کرپشن کے اوپر کابو نہیں پائیں گے کرپشن ایک ملک کو ایک کینسر کی طرح ایک دیمہ کی طرح کھا جاتی ہے یہ جو سارے آپ کے یہ جو آج کل ملک ہیں جو آپ غریب ملک جن کو کہتے ہیں غریب ملکوں کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن وسائل کی کمی نہیں ہوتی کرپشن کرتی کیا ہے سب سے پہلے جو پیسہ عوام پر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چوریوں کے باہر چلا جاتا ہے یہی جو فلودے والے کے پاس دو عرب ہے اس طرح پیسہ باہر نکل جاتا ہے اور دوسری چیز پیسہ چوری کرنے کے لیے پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں آپ اگر ادارے تباہ نہ کریں تو دو نقصان کرواتے ہیں پہلے تو چوری اور پھر چوری کرنے میں ادارے تباہ اس سے ڈبل نقصان ہوتا ہے معاشرے کو جو کہ انہوں نے پاکستان میں کیا ایک ادارہ بتائیں ایک ادارہ بتائیں پاکستان کا جو ٹھیک چل رہا ہے جب بتا دیں گورنمنٹ کوپریشن جو نقصان نہیں کر رہی یوٹلیٹی سٹور جیسی بھی چودہ عرب روپے کا نقصان کر رہی ہے ایک ادارہ بتا دیں یہ اس لیے کہ پاکستان کی جو انسٹیٹوشن چیک کرتے ہیں کرپشن کو انہوں نے ان کو ختم کر دیا اس لیے جب ہم کیا کریں گے ان سب کو اب ٹھیک کرنے پر لگے ہوئے یہ جو ڈیڑھ مینہ گزرا یہ صرف اور صرف ڈپارٹمنٹس کو میں باری باری ڈپارٹمنٹس کو مل رہے ہیں ٹاسک فورسز بنا رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ادارے ٹھیک ہوں گے ادارے ٹھیک ہوں گے ٹیکس کلیکٹ ہوگا چوری کم ہوگی جب آپ کی ڈیریک دیکھیں دو قسم کی ٹیکسیشن ہے ایک ہے ٹیکسیشن جو ڈیریکٹ ٹیکسیشن ہے ڈیریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے جو پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے انڈیریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے جو چیزیں مہنگی کر کے ٹیکس لیتے ہیں دنیا کے اندر ساٹھ فیصد پچاس فیصد ڈیریکٹ ٹیکسیشن پیسے والوں سے ٹیکس کٹھا کیا جاتا ہے یا نوے فیصد ٹیکس انڈیریکٹ عوام سے مہنگائی کر کے کٹھا کیا جاتا ہے ہم جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہم اب ٹیکس نیک بڑا کر رہے ہیں اور لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں یہ جو نوٹسز بھیج رہے ہیں یہ پروپٹیز پوچھ رہے ہیں ایف بی آر کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں پاس بڑی بڑی گاڑی ہیں بڑے بڑے گھار ہیں ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں ٹیکس میں جب آپ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لے گے تو پھر عوام کو آپ کو ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا پھر منگائی نہیں ہوگی لیکن اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا آج تو ڈیڑھ مینے کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ چینج دیکھیں گے تین مینے میں دیکھیں گے انشاءاللہ چھے مینے میں دیکھیں گے سال میں دیکھیں گے اچھا خان صاحب یہ بتائی گا کہ اس وقت پنجاب کی جو آپ کی کیابنٹ ہے یہ آل موسٹ پچھلی کیابنٹ کے قریب قریب ہے فورٹی پلس ہیں منسٹرز اور ایڈوائزرز ملا کے فیڈل کیابنٹ کی تو کہیں نہ کہیں کارکردگی نظر آتی ہے شاید وہ ڈیریکٹ آپ کی ایکسیس میں ہیں یا آپ ان کے اوپر نظر رکھیں ہیں پنجاب میں سوائے چند بزراء کے باقی بزراء ابھی تک ان چالیس پچاس جو دن گزر گئے ہیں کہیں نظر نہیں آ رہے کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی اندر سے وہ اوچل ہیں اور اگر کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا کتنی دیر تک آپ گریس پیریٹ دیں گے دیکھیں نوے دن سو دن جو ہم نے اپنے اوپر دیے ہوئے ہیں سو دن کے اندر ہم جو عوام کے سامنے اپنا پرزنٹ کریں گے کہ سو دن میں تحریک انصاف نے کیا کہا تھا اور کیا کیا اس کے اندر یہ وہی سو دن کا پلان پجاب میں بھی implement ہو رہا ہے وہی سو دن کا پلان پختونخواہ میں بھی implement ہو رہا ہے تو ہماری اپنے اوپر کیابنٹس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے انہوں نے deliver کرنا ہے سو دن کے اندر پرفارمنس سے دیکھیں گے وزارتوں وزیروں کی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سے وزیر آگے چلیں گے اور کون سے وزیروں کو ہم چینج کریں گے میں لاست 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 موسیقی دیکھو دیکھو لاست میری بات میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں لوگوں سے بائیس سال وعدہ کر رہا تھا کہ مجھے اللہ جب موقع دیا تو اللہ میں نے ان بڑے بڑے کراپ ڈاکووں کو پکڑنا ہے مجھے کہتی جی امران خان بڑی گالیاں نکالتا ہے گالی کیا ہے ڈاکو کو ڈاکو کہنا یہ گالی ہے میں جو اندر دیکھ رہا ہوں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں جو میں نے ایف آئی ہے کیونکہ ایف آئی ہے میرے نیچے ہے آئی بی میرے نیچے ہے ایف بی آر سے اب میں چیزیں نکال سکتا ہوں جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے میں اب کئی شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں جو میں دیکھ رہا تھا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے شباز شریف لگے ہوئے تھے ان کی شکلوں پہ خوف نظر آ رہا تھا مجھے ان کو خوف یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ مجھے پتا چل رہی ہیں چیزیں اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک کو نہیں چھوڑنا جتنے مرضی کہیں جمہوریت خطرے میں ہے اسیملی میں شور میں ہے جو مرضی کر لے یہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہوئے ایک آدمی کو انشاءاللہ چھوڑوں گا کیونکہ جنہوں نے اس قوم سے یہ کیا ہے جنہوں نے اٹھائیس ہزار ارب روپے کا کرزہ وہ اور یہ ملاکے گیس بجلی باقی کرزہ ملاکے تیس ہزار ارب کا کرزہ چڑھا ہوا ہے جنہوں نے یہ قوم سے یہ کیا ہے اور یہ جب شکلیں بنا کے معصوم مظلوم شکلیں بناتے ہیں شکلیں بنا کے جی اوہو مجھے پڑی درد ہے خادمِ آلہ یہ ہے خادمِ آلہ اصل یہ ہے خادمِ آلہ جو نہ فکر کرتا ہے نہ پروٹوکول لیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے لوگوں میں گلتا ہے غریب گرانے کا گھر میں بجلی نہیں ہے اس کے یہ ہے خادم جو کہ عوام کی خدمت کریں گے وہ بڑے بڑے جاتی ستر کورڈ اوپے کی عوام کے ٹیکس کے پیسے ببنایے وہاں ان کے ذرا پینسٹھ کورڈ اوپے کا صرف نواز شریف کا فورن ٹریول تھا کیا کیا جو آپ پینسٹھ کورڈ اوپے مجھے بتائیں کیا چیز کیا مجھے ساری جگہ سے دعوتیں ہیں میں تو نہیں کہنے جاتا میں کیوں جاؤں میں کیوں اپنے ملک میرا مسئلہ ملک کے اندر ہے میں باہر کدھر چکر مار رہا ہوں ہاں کبھی ضرورت پڑے گی جاؤں گا جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں بیرے باہر جانے سے میری قوم کو فائدہ ہوگا کوئی انویسمنٹ آئے گی میں تب جاؤں گا کوئی جا رہا ہے جی لنڈن میں چھوٹیوں بنا رہے ہیں کوئی سارے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں ملک کا برا حال کر کے چلے گئے ہیں یہ جس طرح انہوں نے بدردی سے پاکستان کو استعمال کیا ہے بزنسز بنائی ہیں اپنی ان کے ساتھ ان کے لوگ مجھے ان کی بھی چیزیں پتا چل رہی ہیں جتنی زیادہ جو شور مچاتے تھے جب پتا تھا کہ پینما میں پکڑا گیا ہے پرائم منسٹر ان کو سروں کو ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ انہوں نے باہر ہمیں پتا ہے کہ ان کے فلیٹس ہیں اور بعد میں جب مکر گئے کیونکہ انہوں نے خود چوریاں کی ہوئی ہیں کیونکہ وہ ساتھ ملوست ہیں اور اب مجھے پتا جاتا جا رہا ہے تو میں دیکھ رہا تھا وہ جو شور بچا رہے تھے نا بڑی زور زور سے شباز شریف کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے کتنی دیر جیل سے باہر رہیں گے زیادہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ بہت چکے آپ وزیراعظم عمران خان لاہور میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ پنجاب کے وزیراعلا عثمان بزدار تاریخ کے سب سے کامیاب وزیراعلا ثابت ہوں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت